السلام علیکم ویلکم آئی استاجے میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاجے چھلنگ گیسٹرز آج انتظار کے گھڑیاں ختم فینل میتھومیٹکس کا گیس نائنٹ کلاس سینس گروپ کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو پلیز آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے انشاءاللہ جو آپ کا ایکزیم ہے وہ کیا ہے کہ انہی میں سے آئے گا تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں نائنٹ کلاس گیس پیپر دوہزر بائیس میتھومیٹکس اکی یونٹ نمبر ون یہ کیا ہے اس کے شارڈ کوسٹنز ہیں کیا ہے شارڈ کوسٹنز ہیں اور آگے اسپلنٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ اکسر سائز میں بھی شارڈ کوسٹنز ہیں وہ بھی ہیں یہ کیا ہے اسپلنٹس ہمارے پاس ایمپورٹن ڈیفینیشن تھی یعنی کہ ان کے چانسیز ہیں with ایکسیمپلز یہ اسپلنٹس ہمارے پاس کیا ہے اکسر سائز ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے کہ آگے اس کے questions ہیں یہ ہمارے پاس chapter 1 ہے next verse کیا ہے کہ ابھی ہم کیا دیکھ لیتے ہیں chapter 2 یہ اس پرنس ہمارے پاس کیا ہے chapter 2 کے short questions ہیں یہ کیا ہے summary اس نے دی ہوئی ہے تو please آپ نے ان questions کو بڑی اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے اور ان کی exercise جیسے جیسے آپ کے سامنے یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے آپ نے انشاءاللہ اس کی تیاری ویسے ویسے کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ فیلن یہی سے آئے گا اوکے next سمارے پاس کیا آرہا ہے chapter number 3 آرہا ہے اس کو بھی آپ بڑی اچھی طرح سے دیکھ لیں next سمارے پاس کیا آرہا ہے chapter number 4 آپ کے سامنے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو please یہ کیا لکھے ہوئے exercise کیا ہے exercise یہ سمارے پاس کیا ہے exercise والے questions ہیں تو ان کو آپ نے بڑی اچھی طرح تیار کر لینا ہے یہ سمارے پاس example number three ہے اوکے please examples کو بھی آپ نے بڑی اچھی طرح تیار کرنا ہے کیونکہ board میں example بغیرہ بھی آتی ہے اوکے next سمارے پاس chapter number 5 آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اس کو بھی آپ لوگ بڑی اچھی طرح سے دیکھ لیں اوکے جن کے سامنے یہ exercise لکھی ہوئی ہے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ exercise والے questions ہیں اوکے next سمارے پاس کیا آرہا ہے chapter number six آیا ہوا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیں یہ سمارے پاس example example ہے یہ بھی سمارے پاس example ہے یہ سمارے پاس exercise ہے اوکے next سمارے پاس کیا آرہا ہے unit number seven آرہا ہے اوکے تو please آپ نے اس کو اس کو unit کو آپ لوگ دیکھ لیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے تو اس کے جو questions ہیں وہ کیا آپ نے بڑی اچھی طرح تیار کر لینے ہیں students آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے آپ نے ہمیشہ جو پریپریشنز کرنی ہے آپ نے پیرنگ سکیم کو سامنے رکھ کر پریپریشنز کرنی ہوکے یعنی کہ پیرنگ سکیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاؤنگ جو questions ہیں وہ کس کس chapter سے آ رہے ہیں اور ان کے جو part a بھی ہیں وہ اس حوالے سے آپ نے اس کی پریپریشنز کرنی ہے تو انشاءاللہ جو آپ کا پیپر ہے یہ بہت اچھا ہوگا اور آپ نے problems کو بھی دیکھ لینا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس mathematics میں ninth class میں problems آ رہے ہیں وہ کس کس chapter سے آ رہے ہیں آپ نے ان کو اس اس chapter کے مطابق تیار کر لینا ہے نیکس ہمارے پاس chapter number 9 ہے chapter number 9 میں ہمارے پاس کیا ہے یہ کیا ہے important ہمارے پاس questions ہیں next ہمارے پاس کیا آ رہا ہے unit number 11 ہے اس کے question number 1 question number 3 question number 4 اور question number 5 یہ استرنگ سکیار important ہے ان کو آپ نے بڑی اچھی طرح تیار کر لینا ہے unit number 12 آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے شارٹ کوسٹن کمپلیٹڈ ہے ان کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے یونٹ نمبر ہمارے پاس پوٹنٹ سیونٹین آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے یہ والے کیا ہے اس پوٹنٹس ہمارے پاس اکسسائز ہے اور یہ والے کیا ہے کوسٹنز ہے ان کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے تو آج کے جو ہمارا نائد کلاس کے گیس تھا یہ یہی تک تھا آئیوپسو مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی قسم بھی کوئی کیوری نہیں ہوگی اگر آپ کو کسی قسم بھی کوئی کیوری ہے کہیں سے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے صاحب کومنٹس میں بات کر سکتے ہیں اور آپ کو پی ڈی ایپ بھی شیئر کر دی جائے گی سٹونٹس تو وہ کیا کیا آپ میرے صاحب وارس اپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو پی ڈی ایپ بھی شیئر ہو جائے گی ڈاؤنٹ پڑی پلیز آپ اس کو اچھی طرح تیار کر لیں اللہ آپ کا آمیہ ناصر و اللہ حافظ